پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی نات پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ زمین والوں کے لیے رحمت آسمان والوں کے لیے رحمت چرند و پرندے کے لیے رحمت تمام کائنات کے لیے رحمت یہاں تک کہ آپ کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے میرے دوستو اور مزرگو حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو عرش و کرسی تمام کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی میں جھوم رہے تھے اور مصطفیٰ و درد پاک پڑھ رہے تھے سرند و پرند سب کے سب خوشیہ بنا رہے تھے کہ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے ہیں لگر دوستو اور مزرگو عرب کے دستور کے بطابق یہ قانون تھا کہ باہر کی تایا جو تھی یہ دودھ پلانے کے لیے مکہ شریف کے بچوں کو لے جایا کرتی تھی اور حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے سات دن تک اپنی والدہ حضرت آمیرہ کا دودھ نوش فرمایا تھا اس کے بعد چند دن پھر آپ نے سوائبہ کا دودھ نوش فرمایا تھا اس کے بعد نے پھر حضرت حلیمہ کا اپنے دودھ نوش فرمایا تھا حضرت حلیمہ یہ قلیبہ بری ساتھ کی رہنے والی جبکہ متہ کی عورت ہے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے مکہ کی طرف جا رہی تھی تو حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ میری اوٹنی بڑی کمزور تھی بڑی لاغر تھی چل نہیں رہی تھی خوشک سالی تھی گھر میں غربت تھی یہاں تک کہ میرے سینے میں دودھ نہیں تھا میرا ایک چھوٹا بچہ عبداللہ وہ بھی بھوک کی وجہ سے روتا تھا جب تمام مکہ کے لیے یہ تمام دایا دودھ پلانے کے لیے مکہ شریف کو جا رہی تھی اور مکہ میں پہلے پہنچ گئی تھی اوٹنی کمزور ہونے کی وجہ سے میری اوٹنی پیچھے پیچھے تھی میں پیچھے پیچھے جل نہیں تھی یعنی کہ تمام ہی ان خواتین اور تو نے عرب کے جتنے بھی امیروں کبیروں کے بچے تھے ان سب بچوں کو اپنا لیا اور محمد الرسول اللہ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ یقیم ہے یہاں سے کوئی مال نہیں ملے گا دوستو وجہ یہ نہ تھی ان عورتوں نے نہیں چھوڑا بلکہ رحمت اللی العالمین نے ان کی خدمت کو اپنایا ہی نہیں تھا معاملہ تو یہ تھا حضرات حضرت حلیبہ سادیہ فرماتی ہے میں مکہ کے اندر پہنچی اور جانے کے بعد جو نے مصطفیٰ کے قریب پہنچی جا کر میں نے دیکھا تو آپ جس لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے اندر تک کسطوری کی خوشبو آ رہی تھی آپ کے سینے مبارک میں ہاتھ رکھا ہوا تھا میں نے مصطفیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھا ہاتھ رکھا تو آپ نے توصم فرمایا آپ مسکرانے لگتے ہیں حضرت حلیبہ فرماتی ہے میں نے مصطفیٰ کو اپنی گود میں لیا اور پیار کرنے کے بعد سیدھی چھاتی کا دودھ جب ان کے موں میں دیا جہاں میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا سینے میں دودھ افر آیا تھا دودھ بھر کے لگا تھا حضرات پیارے مصطفیٰ نے حضرت حلیبہ کی سیدھی چھاتی کا دودھ پیا اب حضرت حلیبہ چاہتی تھی انہوں نے بائی طرف رحمت اللی العالمین کو لگایا لیکن آپ نے جو تھا اس طرف دودھ نہیں موں نہیں لگایا دودھ اپنا علق کو ہٹا دیا گویا یا انصاف کر دیا یہ میرا حق ہے اور یہ بائی طرف میرے رضائی بھائی کا حق ہوتا ہے دوستو اور بزرگو یہ رحمت اللی العالمین کی آپ برکت دیکھئے عزیز دوستو اور بزرگو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیبہ چند روز رکی اور پھر آپ کی اٹھنی بھی خوب دودھ دینے لگی آپ کے سینے میں بھی خوب دودھ اترنے لگا تین دن رکنے کے بعد میں حضرت عبد المتلیف سے اجازت لے کر حضرت آبینہ سے اجازت لے کر حضرت حلیبہ جو تھی اب بچے کو لے کر رحمت اللی العالمین کو لے کر اپنی بستی کی طرف جا رہی تھی تو آج وہی اٹھنی جو کمزور تھی لاغر تھی اتنی تیز چل رہی تھی کہ ساری سواریاں اسے پیچھے رہ جایا کرتی تھی حضرات ساتھ والوں نے کہا اے حلیبہ یہ تو بتا دے کہ تُو نے اٹھنی کو بدو دیا ہے کہ یہ تیری وہی اٹھنی ہے تو حلیبہ نے کہا میں نے سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے اور اسی کی برکت سے جو ہے میرے سینے میں دودھ و رضایا ہے حضرت حلیبہ اپنے گاؤں پہنچی تو پورا گاؤں خوشی سے مہکنے لگا خوشی اسے حضرت حلیبہ کا گھر بھر گیا بستی کندر یہ حال ہو گیا اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو مصطفیٰ کا ہاتھ رکھنے کے لیے حلیبہ کے گھر بچوں کو لایا جاتا تھا مصطفیٰ جس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے وہ شفایہ ہو جایا کرتا تھا حضرات بیرے محبوب کی شان تو آپ دیکھئے رحمت اللی العالم کی شان یہ ہے آپ حلیبہ کے یہاں پلتے رہے جب مصطفیٰ کریم کی عمر شریف جو تھی دو برس کی ہو گئی تو ایک دن حضرت حلیبہ کی بیٹی حضرت شیمہ جو تھی مصطفیٰ کریم کو اپنے ساتھ جنگل کو لے گئی اور جنگل کو لے گئی تو حضرت حلیبہ کو پتا لگا کہ پتیلہ کے بچے جو ہیں رحمت اللی عالمی جنگل کو چلے گئے ہیں ابھی چھوٹے ہیں حلیبہ پیچھے سے دوڑی حلیبہ نے جا کر دیکھا مصطفیٰ ادھر سے آ رہے تھے حضرت حلیبہ نے اپنی بیٹی شیمہ کو ڈٹا اے شیمہ یہ پتا نہیں ہے اتنی چھوٹے بچے کو اتنی دیس کی دھوب میں کوئی جنگل کو لے گئی تو حضرت شیمہ نے کہا امی خدا کی قسم انہیں دھوب نہیں لگی جب یہ چلتے تھے تو بادل انکوں پر سایا کرتا ہوا چلتا تھا اور جب یہ آر رکھ ٹھیرتے تھے تو بادل ٹھیڑ جاتا تھا جب چلتے تھے تو بادل سایا کرتا ہوا چلتا تھا سبحان اللہ یہ ہے تمہارے مصطفیٰ کی شان عزیز دوستو اور برگو بس اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی یہ ولادت کے بیان ہے آپ کی پیدایش کے بیان ہے یہ آپ کے موزات ہے ان تمام چیزوں کو لوگوں نے کہا ہے کہ جھوٹوں کے گڑے ہوئے ہیں دجالوں کے گڑے ہوئے ہیں انہیں جھوٹ بتایا ہے انہیں غلط بتایا ہے اب یہ بتاؤ شیخ عبد المحدث شیخ عبد الحق محدث تہلوی نے اپنی کتابوں میں ان واقعات کو لکھا ہے حضرت اللہ جلال الدین سیوٹی جنہیں چھہتر مرتبہ جاگتے ہوئے رسول کریم کا دیدار ہوا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں ان واقعات کو لکھا ہے اب تم بتاؤ تو سہی کہ آپ کے دادا حضرت عبد المتعلیم نے انہیں بیان کیا ہے اور آپ کے چچا حضرت ابو تعلیم نے بیان کیا ہے آپ کی بھو بھی حضرت صفیہ نے ان کو بیان کیا ہے اور ایک صحابی رضیل حضرت عبداللہ نے ان کو بیان کیا ہے تو کہیں جھوٹے کجاب ہو سکتے ہیں ایسا نہیں بلکہ کہنے والا ہی جھوٹا کجاب ہو سکتا ہے عزیز دوست اور بذرگو اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے حضرات اللہ کے رسول نے یہ پیغان دیا اے لوگو تم شکور رکھو اتمنان کرو نماز پڑھو روزے رکھو پڑھوزی کا خیال کرو غریبوں کا خیال لکھو کسی کو تکلیف نہ ہونے دو نمازوں کی پابند دیا کرو اور پھر عاشق رسول بن جاؤ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہوئے اگر جنت کرتے ہوئے ان کا قار فرما جاؤ تو سمجھ لو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہے اور تمہارا ٹھکانہ جنت کے اندر پڑا دیا جائے گا وآخر داوارہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ